بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو کیسے سب امید ہے فٹ ہوں گے زبردست ہوں گے اور خریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اچھا آج کی ویڈیو کس چیز کے اوپر بنا رہا ہوں آج کی ویڈیو ہے جی آفیس کے اوپر کہ آفیس کو ڈاؤنلوڈ آپ نے کہاں سے کرنا ہے ایم ایس آفیس ایم ایس آفیس کی ویسے ٹریننگ ویڈیوز بھی میری بن رہی ہیں کچھ میں نے پہلے بنائی ہے کچھ اور بھی بن رہی ہیں تو آج اس کے باہر میں بات کریں گے یہ ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنا ہے اکثر لوگوں کو یہ واقعی ملتا بھی نہیں کہاں سے ملے گا اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بھی بتانے والا ہوں اور پھر اگلی ویڈیو میں میں اس کو ایکٹیویٹ کرنے کا طریقہ ہے میں بتاؤں گے پراپر طریقے سے آپ ایکٹیویٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کو یوز کس طرح سے کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں خاص کر یہ ہی بتاؤں گا کہ میں پراپر جگہ کہاں ہیں کہاں سے آپ جاگے اس کو پراپر طریقے سے ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد پھر اس کو انسٹال کریں گے ٹھیک ہے جی اور پھر سے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل نوٹفکیشن کو آل پر ٹک کر دو اور لائک شیئر بھی کر دیئے گا اور ایسے ویڈیو کو اچھا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تاکہ میری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں ذرا کمپیٹر سکرین کی طرف میں آپ کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ کس طرح سے ایم ایس آفیس جو ہے اس کو ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنا اور کہاں سے ہم نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے چلیے ذرا کمپیٹر سکرین کی طرف چلتے ہیں ہم آگئے ہیں کمپیٹر سکرین کی طرف اور یہاں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے ایم ایس آفیس آپ نے ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کا اس کا طریقہ کار کیا ہے بہت ہی سمپل ہے کوئی مشکل والی بات نہیں ہے لاسٹ ویڈیو آئی تنگ بنا چکا ہمیں ٹارنٹ کے اوپر تو ہم نے ٹارنٹ تو کر لیا ہوا ہے اب ٹارنٹ کے بعد ہمارے پاس ایک ویب سائٹ تھی جہاں سے ہم ٹارنٹ فائلز جو ڈھونڈتے ہیں فائل کا نام کیا ویب سائٹ تھی تیرہ سینٹس ایکس ڈاٹ ٹی او یہ ویب سائٹ آپ نے جسٹ اوپن کرنے ہی اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ میکرو سافٹ آفیس یا ایم ایس آفیس لکھ دیں گے تو یہ آپ کو سیجیشنز خود ہی دے دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایم ایس آفیس کے اس نے آفیس میکرو سافٹ آفیس میکرو سافٹ آفیس ٹو تھاؤنڈ اینڈ سکسٹین زیادہ سکسٹین ہی اچھا ہے یہ ہی چلتا ہے ہم اس کو سرچ کریں گے سیلیکٹ گیا اور سرچ کر دیا یہ میرے پاس اس نے کافی سارے اس کی ڈیٹیلز میں بتا دیئے پہلا ہے میکرو سافٹ آفیس پرو پلس ٹو تھاؤنڈ سکسٹین یہ اس کا وریجن ہے اور پلس ایکٹیویٹر یہ ایکٹیویٹر کے ساتھ آ رہا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز ہے میکرو سافٹ آفیس فور میک میک کے لیے بھی دے رہے ہیں 1.1 جی بی کی ہے اور جو اوپر والا ہے وہ 2.2 جی بی کا ہے تو ہمیں اب وینڈوز کے لیے چاہیے اور ہم یہ پہلے والا کریں گے جو پلس ایکٹیویٹر کا ہے اس کا کلک کیا اور ایک نیو پیج یہیں پہ اوپن ہو جائے گا اگر ایک نیو ٹیب کھل جائے تو اس کو بند کر دینا وہ ایڈ والا ہوتا ہے اسپیکسر ایڈز آ رہے ہوتے ہیں اب یہاں پہ کیٹیگری اس کی ایپس ہے کیونکہ ہم یہ زیاری بات ایک ساپویر یوز کریں ٹائپ ہے پی سی ساپویر لیمگویج انگلیش ہے ٹوٹل سائز یہ 2.2 جی بی ہے اب اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ ٹارنٹ ڈاؤنلوڈ نہیں کریں گے انانیمس ڈاؤنلوڈ نہیں کریں گے میں پریفر کروں گا کہ آپ لوگ میگنٹ ڈاؤنلوڈ جو ہے اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ پاپ اپ کھل جائے گا اس طرح سے یہ پاپ اپ کھلے گا آپ اس کو کریں گے اوپن بیٹ ٹارنٹ اور اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ کا ٹارنٹ کھل جائے گا ٹھیک ہے جو ساپویر ہے آپ کا ٹارنٹ والا یہ ٹارنٹ اور یہاں پہ اس نے آپ کو ڈیٹیلز بتا دی کہ اس میں کون کون سی فائل آئے گی اس کا سائز کتنا ہے اور آپ کے پاس ڈسک سپیس اویلیبل کتنی ہے 13.5 جی بھی میرا سیلیبل ہے اور سائز اس کا 2.20 جی بھی ہے یہاں پہ آنے کے بعد یہ اوکی کا بٹن ہے اس کو آپ کلک کریں گے اور یہ آپ کی ڈاؤنلوڈنگ جو ہے یہ سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے یہ ڈاؤنلوڈنگ یہاں سٹارٹ کر دی جب یہ سٹارٹ ہوگی اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی ڈاؤنلوڈ ہماری اس کے بعد سمپل ہم اس کو کلک کریں گے اور اس کو انسٹال کر لیں گے ٹھیک ہے جی سمپل سا پروسیجر ہے مس آفیس آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا اور انسٹال کرنے کا جب آپ یہ کر لیں گے تو ایکٹیویٹر کے لیے میری دوسری ویڈیو ہے اس پہ آپ دیکھیں گے کہ ایکٹیویٹ کہاں سے کرنا ہے کون سا سارٹویر ہے جس کے ذریعے آپ اس کو ازیلی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ